بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابی کا یا نور اللہ اللہم سولی علی محمد انکمات وحب وطر دعا لہو دروش شریف پڑھئے اور دروش شریف کے رنگ میں رنگ جائیے دروش شریف آپ کو وہ فیض عطا فرمائے گا وہ برکتیں ملیں گی وہ کمالات ملیں گے کہ آپ کو آپ کی زندگی کو آپ کے معاملات کو مکمل بدل دیا جائے گا آپ یہ دروش شریف لازمی پڑھتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب بھی دروش شریف پڑھتے ہیں کیونکہ جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آجاتا ہے اس میں مبارک آجاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسا دروش شریف ہے جو دنیا میں سب ہی پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی بہت زیادہ لکھا جاتا ہے کیونکہ جہاں بھی اس میں مبارک آئے گا محمد تو وہاں ضرور آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وجہ سے یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے لکھا بھی بہت زیادہ چاہتا ہے اور اسی لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے مقتصر ترین دروش شریف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سلام بھی ہیں اور آل پر بھی درود پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر کوئی بھی یہ دروش شریف پڑھتا ہے تو اس میں سلام بھی ہو جائے گا آل پر بھی دروش شریف ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص پوری توجہ کے ساتھ قبلہ رکھ بیٹھ کر باوضو بیٹھ کر پورے دھیان کے ساتھ اس طریقے سے دروش شریف پڑھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے اور ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج رہے اور ایک مجلس میں اگر ہزار بار پورا کر لیں تو اسے بیس یا پچیس منٹ لگیں گے لیکن اس بیس اور پچیس منٹ میں وہ رحمتیں وہ برکتیں وہ فضل وہ کرم ملے گا آپ کے نام عمال میں وہ نیکیہ لکھے جائیں گی جس کا تصور محال ہے پورے دنوں رات میں اگر ہم دیکھیں نا تو تقریبا ہمارے پاس ایک ہزار چار سو چالیس منٹ ہوتے ہیں اور ہم روزانہ اگر کم از کم بیس یا پچیس منٹ نکال کر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اب یقین کریں کہ درود پاک پڑھنے کی وہ برکتیں ملیں گی وہ سعادتیں حاصل ہوں گے کہ آپ کی نسلوں میں درود شریف کا فیض جاری ہوگا درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربے خاص ملے گا آپ سعادت مندوں میں لکھ دیے جائیں گے بخت مندوں میں لکھ دیے جائیں گے اور جتنی توجہ اور دھیان سے آپ کی درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام عمال میں خزانوں کے خزانے عجر و ثواب کے لکھ دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ ملے گی جو دلی مراد ہوگی انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی جو حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ کا خاتم ایمان پر بلخیر ہوگا اگر کوئی بھی اس درود پاک کو ہزار مرتبہ ٹیلی پڑھنے کا معامل بنا لے بلا ناغہ تو انشاءاللہ تعالی خاتم ایمان پر بلخیر ہوگا اور مرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اتا ہوگی اور قیامت میں انشاءاللہ تعالی جنت میں عالی مقام اتا ہوگا پلس صرات پر آسانی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو لازمی لازمی ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھا کریں اور یہ مختصر ترین دروش شریف ہے جو لوگ مصروف ہیں جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا دوسرے معاملات ہیں سٹوڈنٹ ہیں ٹائم نہیں ملتا سٹاڈی کی وجہ سے تو وہ اس دروش پاک کو پڑھنے کا معامل بنا لیں دروش اور سلام دونوں ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے گا اور ہزار مرتبہ پڑھ لیا جائے گا بہ آسانی کم وقت میں اور پھر اس کی بے پناہ فضیلہ تو برکات ملے گی تو آج سے لازمی لازمی جو لوگ بھی ہزار بار دروش شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں آپ کی زندگی کے پچیس منٹ بیس منٹ آپ کے کل قیامت میں کامیابی کی زمانت بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے ہماری نسلوں کو درود پاک پڑھنے والا پناہے ہم سب کو درود پاک کا خاص فیصہ دا فرمائے اس درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم درود پاک کی خاص برکتیں فضیلتیں عجر و ثواب انعائتیں عطا فرمائے اور ہمیں اتنا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل جب روز محشر ہمارا نامہ عمال کھلے تو اس میں درود پاک کے نور جگمگا رہے ہوں اور پلے سرات پر یہ درود پاک ہمارے لئے روشنی ثابت ہو آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و تردوالہ